ازلان کیونکہ آپ فاقتہ گرنگ میں اس وقت آپ موجود ہیں ملتے دلتے تو آپ سے شروع کر لیتے ہیں میں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر ہم بات کریں کیونکہ ٹیسٹ اس کے بعد جاری ہونے والا ہے کل سے سکوارڈ پر بہت بات ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ عبداللہ شفیق کو دوبارہ سے شامل کر لیا گیا امام شامل ہو سکتا تھا پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نمان علی کو شامل کیا گیا نمان کی جگہ پر آپ زائد محمود کو بھی شامل کر سکتے تھے کچھ ایسے نئے پلیئرز بھی تھے جن کو ہم موقع دے سکتے تھے جنہوں نے مطلب چیمپینز کپ میں پروف کی ہے اپنی پرفارمنس کو اپنی پریزنس کو جسٹیفائی کیا ہے تو کیسے دیکھتے ہیں آپ سکوارڈ کو لیکن آبیسٹی جب بھی سکوارڈ سیلیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ سیلیکٹ پندرہ ہوتے ہیں جو سیلیکٹ نہیں ہوتے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں میں تو نظر یہا رہا ہے کہ رسپینر کو تھوڑا سا یہاں پہ سپورٹ ملتا ہے سب سے زیادہ آؤٹ بھی یہاں پہ کنیریہ کے ہیں بائیس بٹ وہ اس ٹائم کے ہیں جس ٹائم کا ڈیٹا بڑی حد تک آؤٹڈیٹڈ ہو چکا ہوا ہے اس چیز کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو میبی وہ ایک رسپینر آپشن کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا لیکن ہمارے ساتھ ہوا یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش والی سیریز ہے اس میں سے ہم شاید تھوڑا سا ڈر گئے کہ لیفٹ آم سپینر کا نہ ہونا ہمیں بہت بری طرح سے نقصاندے صاحبے دعا آخری اننگ میں جس طریقے سے شاکیب الحسن نے بالنگ کی وہ بہت بڑا بالر ہے ایک لیفٹ آم سپینر کی آپشن ہونی چاہیے تھی پاکستان جیسے ملک کے اندر آپ لیفٹ آم سپینر کے بغیر ٹیسٹ میچ میں نہیں جا سکتے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت جو بھی ہمارا پول ہے اس میں جو سب سے سینئر لیفٹ آم سپینر موجود ہیں جو کہ ابھی سینتیس سال کے ہیں ٹیسٹ میچ کے دورانگ وڑتیس سال کے ہو جائیں گے ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے ہیس ای بریلینٹ بولر بیری کنائیونگ بولر بڑے سمیدار بولر ہے اور ان کی ایک ٹائم پہ جب ٹیم میں آئے تھے بڑی وہ ڈنڈی پٹی آئے تھے بڑی وہ تھوڑ پر فارم کرتے ہوئے آ رہے تھے ایک فیکٹر ہے لیکن وہ ایک عرصے سے کرکٹ نہیں کھیلے ہوئے تو وہ ایک چیز دیکھنے والی ہوگی پلس بہت زیادہ ریلائے ہم کر رہے تھے ایس ای سپینر جسٹ آن ابرار اور زبردستی ہم ریلائے کر رہے تھے سلمان علی آگا ہیس ای ویری ڈیسنٹ بولر لیکن میں بھی بہت زیادہ ریلائے کر رہے تھے اگر تھوڑ سی بھی ٹرننگ ٹریک ہوئی تو مائٹ گو بھی ٹو سپینرز اور ٹو فاسٹ بولرز بلکل صحیح بات ہے بنتا بھی یہی ہے لیکن سکوارڈ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بدو بدی والے فینرز بھی ہمیں نظر آتے ہیں اس کے اندر اور فاسٹ بولرز تو ہیں کادر کامران غلام کی اتنی بڑی پرفارمنس پہلے بھی ان کو شامل کیا پھر اس کے بعد ان کو کہہ دیا گیا کہ نہیں آپ شاہین کو وقت دیں ان کو کپٹن بنا دیا گیا موقع نہیں دیا گیا اس کے بعد پھر وقت ہی بہت کم تھا ایک دن میں تو ہم جج کر بھی نہیں سکتے ہیں حق ہمیشہ سے مارا جاتا ہے پلیئر کا اور چاہے وہ پرانے آپ دور دیکھ لیں ابھی ریسنٹ پاس میں دیکھیں جو سیریز ہم ہارے ہیں جو ہمیں گھر میں گھس کے انہوں نے مارایا ہے بنگلہ دیش نے اور یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم ادھر دو صفر ہوئے ہیں اپنے ہی گھر میں اپنی ہی بنائیوی پچز پر اور بعد میں ہم بیان دے رہے ہیں اسسسٹن کوچ کے جی پریس کانفرنس میں جی پچ نہیں ہم ریڈ کر سکے پچ ریڈ کس نے کرنی ہے پچ ریڈ اس نے کرنی ہے جو آگے گراؤنڈ مین ہے جو پچ بنا رہا ہے وہ بھی آپ لوگ کے اپنے ہیں تو پھر آپ لوگ کو چاہیے کہ اگر آپ لوگ انہیں بہانے ہی ڈونڈنے ہیں تو پھر آپ لوگ بہانے ڈونڈتے رہیں آپ ڈیلی نیا سکرپٹ تیار کر لیں اس کے مطابق آپ لوگ ایکٹنگ کرتے رہیں آپ دیکھیں کہ جو بنگلہ دیش کے خلاف امام اللہ کو ڈروپٹ کیا پہلے انہوں نے پھر اس کے بعد آپ کے سپینرز پر ریلائن نہیں کیا گیا آپ نے یہ نورہ گشتی چلائی رکھی کہ جی آمیر جمال آرہے ہیں آمیر جمال جا رہے ہیں بلکل ایسا ہے عبرار آرہا ہے عبرار جا رہا ہے مطلب یار یہ کوئی ڈرامے بازی ہے پاکستان کی ٹیم ہے آپ آمیر جمال کو اگر آپ کو پتا ہے کہ نہیں فٹ ہے تو پھر آپ ایک دفعہ چھوڑ دو یار اس کو مطلب آپ بار بار اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے آمیر جمال فٹ ہے اس نے آپ پرفارمنس دی آگے چیمپئنس کاپ میں دکھایا اس نے بالنگ کی آپ نے اس کو رکھ لیا آپ کی پسند نا پسند کے چکر ہیں اگر آپ نے بزرگوں کی پاکستان بزرگ ٹیم بنانی ہے آپ نے پاکستان کرکٹ ٹیم نہیں بنانی اگر آپ نے پاکستان بزرگ ٹیم بنانی ہے جس میں بزرگ لوگ بھی ڈالے ہوئے ہیں کافی سینئرز لوگ ڈالے ہیں تو پھر آپ لوگ جونئرز کا حق کیوں مار رہے ہیں آپ کی سیلیکشن کمیٹی کو پتہ ہے کہ کافی لوگ پرفارمنس دے چکے ہیں ٹیسٹ میں یہ لوگ پرفارمنس دے چکے ہیں گلیسپی ابھی نہیں آئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ آپ کے کون کون سے پرفارمنس ہیں آپ ان کی لسٹ دیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کی جو گلتی اور بھنڈ ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے چیمپئنز ون ڈے کپ کروایا آپ کی انگلینڈ کی سیریز ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ریڈ بال سیریز چلنی ہے ابھی بنگلہ دیش آئی ہے پھر یہ ہے تو آپ اس لحاظ سے کرتے آپ نہ رکھتے فور ڈے کپ آپ تری ڈے کر لیتے آپ کو کم از کم پتہ لگتا کہ یہ لڑکا اس چیز کے لیے لیجبل ہے دیکھیں ڈومیسٹک میں جو پرفارمنس دینے والا کھلاڑی ہے آپ لوگوں نے چیمپئنز ون ڈے کپ کروائنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک لٹ نکلے آپ کے پاس ایک چیمپئنز نکلے آپ کے پاس پرفارمنس نکلے تو آپ کے پاس پرفارمنس پھر وہ ہی ہیں جو آپ پرانے بنگلہ دیش سے ہارے آپ کے پاس آپ نے شاہین کو ڈراب کیا شکر ہے شاہین کو آپ لوگوں نے ڈال دی اسکارڈ میں پہلے یہ ٹیسٹ کیا اناؤنس ہوئی ہے ٹیم پھر اس کی چیز یہ ہے کہ ہمارے کپتان اور ہمارے کوچیز اور ہمارا جو مینجمنٹ سٹاف ہے اوور کانفیڈنٹ ہے پلیئرز کو لے کے اچھی بات ہے موقع دیں بھائی آپ سائم ایوب کو ہزار میچز کھلائیں میری طرف سے آپ عبداللہ شفیق کو جو ہے وہ سو میچز کھلائیں لیکن وہ پرفارمنس تو دیں نا آپ ان کا کیوں حق مار رہے ہیں جو آلریڈی پرفارمنس دے چکے ہیں جو پرفارمنس پر پرفارمنس دے رہے ہیں وہ کس کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے ہیں آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز جو ہے وہ مجھے خوشی ہوئی ہے نے آ کے بچایا کام ان کا سکور 263 تک لگایا جن سے امید بھی نہیں کی جا سکتی احمد دانیال لہور کلندرز کی پروڈیکٹ ہے کلندرز کی جو پرفارمنس سینٹر ہے وہاں پر وہ اس نے تربیت حاصل کی آقیب جوید نے وہ ہیرا ڈھونڈا وہ ٹیپ بول کھیلتے تھے احمد دانیال کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں احمد دانیال نے کل پرفارمنس بیٹنگ میں بھی دی آپ کا ڈومیسٹک پلیئر ہے وہ ایک ڈومیسٹک سٹرکچر کو فالو کر رہا ہے آپ کے کائرزم ٹروفی بھی کھیلتا ہے آپ کے ونڈے کپ بھی کھیلتا ہے نیشنل ٹی ٹونڈی کپ بھی کھیلتا ہے خوشی اس چیز کی ہے کہ ینگ سٹرز پرفارمن کر رہے ہیں چاہے وہ شرون سراج ہوں یا وہ دوسرے جتنے بھی لڑکے ہیں جو یونیئرز ہیں جو ینگ سٹرز ہیں وہ اپنے آنرشپ لے رہے ہیں وہ اس کو آن کر رہے ہیں بابر نہیں ہے ٹیم میں نہیں ہے شان نہیں ہے لیکن اس سے فرق نہیں پڑھنے دیا اسٹرالینز کی ٹیم نے بلکہ زیادہ اچھا پرفارمن کیا رنز ہوئے ہارس نے بڑی اچھی کپتانی بھی کی دوسری سائٹ سے امام نے بھی بڑی اچھی کپتانی کی سپینرز لگائے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چیمپینز ونڈے کپ کروایا ہے اس میں کامرن گلام پرفارمنس دے رہا ہے اس میں دو تین اور میں نے دیکھے ہیں بیٹرز لگوں نے پرفارمنس دی ہے تو وہ کیوں نہیں ہے بھائی ٹیم میں آپ نے صرف کامرن گلام کو سائٹ پر لگانا تھا کیا مقصد کیا آپ کو اس کا سائٹ پر لگانے کا آپ کے پاس میڈل آرڈر میں ہے کون آپ نے مڑ چڑ کے سائم ایوب آپ عبداللہ شفیق بھائی بس کر دو کتنے چانسز دینے اگر آپ نے امام الحق کو سلو انٹینٹ کی وجہ سے باہر نکالا تو پھر آپ عبداللہ شفیق اور آپ سائم ایوب اور باقیوں کا بھی اختصاب کریں آپ یہ پسند نا پسند کا کلچر نہ بنائیں کہ بابر آدم کا قریبی ہے اس کو کھڑے لائن لگاؤ امام الحق کو سلو انٹینٹ کی وجہ سے نہیں لگایا مجھے یہ بتائیں سلو انٹینٹ کس نے نہیں شو کی شان مسعود نے نہیں شو کی اس نے عبداللہ شفیق نے نہیں شو کی سائم ایوب نے نہیں شو کی کیا نا لیکن بھائی آپ لوگ ایک بندے کے اوپر ٹارگٹنگ کیوں کر رہے ہو اس کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہو کہ وہ بابر کا قریبی ہے آہستہ آہستہ گھر کے سائیڈ پر ساروں ہو کر رہی جاؤں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جو one and only reason is that کہ بابر is close to یار سلو انٹینٹ کی مجھے یہ بتائیں reason کیا ہے اگر سلو انٹینٹ ہو یہ ساتھ بیٹھے ہیں میرے یہ پی ایسل میں بھی جانتے ہیں کہ پی ایسل میں یہ ایک ٹیم کے میڈیا ہیڈ کرتے ہیں ان کو پوچھیں کہ یہ جب کوچنگ سٹاف ہوتا ہے دیا جاتا ہے سیٹ کیا جاتا ہے گول سیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ ہے آپ کا یہ رول ہوگا آپ کا یہ رول ہوگا تو بھئی آپ سائیم کو کہیں آپ عبداللہ شفیق کو کہیں کہ سلو کیوں کھیر رہے ہو نکالتے ہیں نا اس سکوڑ میں آپ لوگوں نے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ سے دیکھ لیا دیکھیں نو داؤڈ کہ پچیس کروڑ عوام میں سے ٹیلنٹیڈ لوگ ہی آگے آتے ہیں اتنی بھی پرچی سسٹم نہیں چلتا اس کے مطابق آپ کی پرفارمنسز نکلتی ہیں آپ کی جب پرفارمنسز سٹیٹس آپ کی آتے ہیں جو آپ نے سٹیٹسی جرے رکھے ہیں لوگ والے وہ کیا کرتے ہیں ان کو نہیں پتا وہ آگے گلیسپی کو نہیں گائیڈ کر سکتے کہ بھائی یہ جو زاہد میں مود ہے اس نے اتنی وکٹے لیوی ہیں یہ ٹرننگ ٹریکس ہیں یہاں پہ سپنرز کو چاہیے آپ لوگ اوور کانفیڈنٹ میں مارے گئے جب بنگلہ دیش کے خلاف آپ نے چار فاس بولر شامل کیے آپ نے ایک سپنر کھلایا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو دوسری سائیڈ سے جو اپننٹ ٹیم تھی وہ سپنرز نے ڈومینیٹ کیا پہلی بات یہ ہے گیم اویرنیس گیم اویرنیس ان کو زیرو ہے چاہے وہ کیپٹن ہو چاہے وہ ٹیم منیجمنٹ ہو سوری ٹو سی چاہے وہ ہیڈ کوچ ہو ہیڈ کوچ جو ہے اس کو گیم اویرنیس باہر کے ملکوں کی ہے اس کو تیز پچس کی ہے اس کو ایشین کنڈیشن کی نہیں ہے آپ جو جدید دور ہے اس کے مطابق آپ کو کم از کم پلیئرز کو تو خود پتہ ہونا چاہیے پلیئرز کو اپنے ساتھ بھی لائل ہونا چاہیے کنیکشن کیم میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق تو آگئے کہ بڑی پوزیٹیوٹی رہی ہے پلیئرز ایسے رہی ہیں بڑا خوش رو مول اندر دیکھیں اندر چیزیں جو ہیں آپ لوگوں نے پوری دنیا کے سامنے پتہ ہے بھائی اقتلافات ہے پوری دنیا کو لیکن آپ لوگ یہ نہ بیان کریں اوفیشلی طور پر کہ بھائی اقتلافات ہے ٹیم کم از کم آپ تو اپنی عزت رکھیں نام ہی آپ نے کنیکشن کیمپ رکھا ہوا ہے نہیں کنیکشن کیمپ بہت اچھی بات ہے میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے نہیں یہ دیکھیں یہ ہونا چاہیے کنیکشن کیمپ لاہور ہو دبائی ہو پتریاٹا ہو بھوربان ہو جیدر مرضی ہو ہونا یہ چاہیے کہ آپ پلیئرز کو بلائیں ان کی بھی سنیں سائنسستان سامنے پھٹے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے جو پی سی بی کے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی سنیں پلیئرز کی ان کے اوپر چودرہ ہٹ نہ کریں پلیئرز کا ایک گلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیکس کا نو سی تو دے دی ہے دو کا دو کھیلنے کی اجازت دی ہے ٹھیک ہے ہم نے مان بھی لیا لیکن کم از کم ہمیں ٹائملی تو اپڈیڈ کرے نا فقر زمان بولے باقی بھی کرکٹرز بولے کہ بھائی آپ لوگوں کو نو سی مانگتے ہیں آپ نو سی پندرہ سے بیس دن کے بعد جاگے ریپلائے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد خموش ہو جاتے ہیں تو کم از کم ہمارے ساتھ کمیونکیشن گیپ نہ ہو ٹھیک ہے ہمارے پاس جو پلیئرز کے آپس میں اب پلیئرز جو کنیکشن کیمپ میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور جو کوچز ہیں ان کو آئندہ آنے والی سیریز کے بارے میں بات کرنی چاہیے تھی اور ان کو پلیئرز کو تو کہہ دیا گیا ہے کہ یہ دونوں کپتان ہیں ان کو ماننا ہے پہلا مقصد یہ ہے کہ سائم ایوب کا وہاں پر آنا نہیں بنتا تھا نہیں بنتا تھا نسیم شاہ وہاں پر تھے نسیم شاہ آپ کے ایلیٹ پلیئرز میں آتا ہے پلیٹنم کیٹیگری ہے اس کو آنا چاہیے تھا ٹھیک ہے وہ نہیں تھا سائم ایوب کا نہیں بنتا تھا دو کرکٹرز اور تھے ان کا ابھی نہیں بنتا تھا وہ جونئر سے شاہد آپ کا کیا لوجک تھا شاہد آپ تو ابھی یہ ٹیسٹ میں بھی نہیں ہیں پراببلی ان کو آگے سے اپنے بھی نہیں ہونا چاہیے میں صرف اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سپنرز آپ لوگوں نے اس طرح حق مارنا نا چاہے وہ عثمان قادر ہو زاہد محمود ہو آپ کے مہران ممتاز ہو آپ کے پاس سپنرز ہیں ہم لوگ جو ہے نا ایک شیل سے باہر نہیں نکلتے کہ نومان علی یا شداب خان اس کے علاوہ تو کوئی سپنر ہی نہیں ہے تو باقیوں وہ بھائی جاؤ یار یہاں سے ستیفہ دو باہر یو ایسے جائے کھیلو دیکھیں اچھی بات ہے کہ آپ نے چلے نومان کو موقع دیا ٹھیک ہے آپ نو ڈاؤٹ لیکن یہ موقع ازلان اف آئی ٹاک آباوٹ نومان مجھے یہ بتائیں سوری میں آپ کی بات گات رہا ہوں ازلان ساجد خان جو ہے میں آنا سا ساجد خان پہ آ رہا تھا ٹھیک ہے ساجد خان جو بولر ہے وہ کیا آپ کو وکرس نہیں لے کے دیتا رہا بلکل ایسے ہی ہے موچھوں کو تاؤں نہیں دیتا رہا گراؤن میں کھڑے ہوگے موچھوں کو تاؤں نہیں دیتا رہا جہداد اتنا اچھا پرفارمنس دیتے رہے ہیں وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں کب موقع ملے گا انہیں کیا سے دیئے سے پریئرز بنی رہے ہیں میں چیئرمن صاحب سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ جو آپ کے اردگرد لوگ ہیں وہ آپ کو ڈی فوکس کرنے ہیں اور مزید ڈیلی کی بنیاد پر ڈی فوکس کرتے ہیں آپ خدا رہا اس چیز کو سمجھیں کہ سر جو دومیسٹک کے پرفارمنس ہیں یہ آپ لوگوں نے آپ کا جو انیشیٹیو ہے یہ بہترین ہے لیکن جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں وہ آپ کو شاید ڈی فوکس کرتے ہیں کہ سر یہی پریئرز رہ گئے ہیں اس کے علاوہ کوئی پریئر ہی نہیں ہے تو سر جو باقی پریئر ہیں جو ساجد گھان ہے عثمان قادر ہے مہران ممتاز ہے باقی جو دیگر فاس بولرز ہیں ہمارے وہ کدھر جائیں ابھی بھی وہ پرفارمنس دے رہے ہیں ہمارے دومیسٹرنگ میں کامران گلام اور جو دو اور پلیئر تھے سوری اگر آپ کو یاد دو تو وہ اگر پرفارمنس بیٹرز کر رہے ہیں تو وہ کس کا دروازہ کھڑ کرنا ہے دسمبر میں جا کے آپ لوگوں نے قائدہ دم ٹروفی ابھی اکٹوبر میں نومبر میں جا کے قائدہ دم ٹروفی ہونی ہے تو جو لوگ بچارے آس لگائے بیٹھے تھے جو پرفارمنس دے کے نظروں میں آنا چاہتے تھے وہ دومیسٹرنگ میں پچھلے تین سالوں سے بھی پرفارمنس دے رہے ہیں وہ چیمپئنز ون ڈے کب میں بھی پرفارمنس دے رہے ہیں اور لیکن ان کا سکارڈ میں نام نہیں آیا الٹا سکارڈ سے نام نکال دیا یہ زیابتی ہوتی آئی ہے اور سیلیکشن کمیٹی کو حاصل طور پر جو جناب بیٹھے ہیں سیلیکشن کمیٹی کے دو عراقین جو دو ممبران ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان سیلیکشن کمیٹی ممبران صاحب جو چیف سیلیکٹر تو ہے نہیں یہ ساری چیف ہیں جو باقی نون ووٹنگ والے ہیں ان کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بوس آپ یہ بتائیں کہ سکارڈ جو ہے وہ کیوں کیا گیا نا گلیسپی کہتا ہے جی ہم ان کو موقع دیں گے تو موقع دینے کا مطلب ہے کہ انگلرڈ سے آپ لوگوں نے تین سیفر ہونا ہے تو تین سیفر کا مطلب ہے آپ لوگوں نے ورلڈ ٹیس چیمپئنشپ میں باہر ہونا ہے ملکل ایسے گیا باہر تو ایسی فائنلز کی ریسے ہوں گے نا آپ لوگوں نے مطلب جو مزاق بنایا پاکستان کرکٹ کو آپ لوگوں کے پاس بہترین حال یہ ہے کہ انڈ پی آئی کو یہ اتفاق نہیں ہے ٹیم میں ٹیم میں اتفاق کیسے ہو کپتان کے پاس جب رائٹ ہی نہیں ہے جب آپ نے ہیڈ کوچس کو رائٹ دے دیا سارا ہیڈ کوچ ہے آگے وہ گورے وہ آگے ان کی اپنی ڈرامے بازی